حفیث بھئی بابر آنسو کی حوالے سے بتائیں گے کتنا ہیڈ کوچ کتنا پریشر آپ پر بھی ہے کیونکہ مین بیٹس مین ہمارے پر پومنے کا فارہ ہے آج بھی میں فنیس کیا ہوں سوٹ لے کے جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ پہلے تو آپ کو بتا دوں میں ہیڈ کوچ نہیں ہوں ٹیم ڈیریکٹر ہوں دوسرا بابر کے حوالے سے ہے کہ بابر ایک شاندار پلیئر ہے اور ہم ان کی بڑی ننکس کے لیے دعا گو ہیں اور جس طرح انہوں نے اسننکس کے اندر فائٹ آؤٹ کیا جس طرح انہوں نے جو ٹائم گزارا پیچ کے اوپر وہ بہت ہی پوزیٹیف تھا جو ایک بیٹس مین کی سٹرانگ پوزیشن بننے کی ایک روٹیشن ہوتی ہے وہ ان کی تھی وہاں پہ بڑے سٹرانگلی ان کی جو دیفنس تھا یا شارٹ رینج تھی ان کی پوزیشن اچھی بن رہی تھی مجھے لگتا ہے کہ بابر کی وہ جو چیزیں ورک کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں کسی بھی بڑی انکس سے پہلے وہ اس کی ورک کر رہی ہیں ان دے فیلڈ نیٹ میں تو وہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں تو یہ کانفیڈنس ان کو دے گا اور ہم وہی لکنگ کے وہ یہاں پہ ایک بچھی اور بڑی انکس کھیل کے پاکسان کو مہجت وا کے یہاں سے جائیں دیکھیں ضرور پڑتی ہے کیونکہ آپ کو رائٹ اڈجسمنٹ اور رائٹ تیکٹیکل جو ہے اڈجسمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کی بہت میجر ڈراسٹی قسم کی جو ہے وہ چینجز ان ٹیکنیک تو نہیں ہوتی ان دیس وٹ وی آر ٹائنگ ایز این مینجمنٹ کہ ہم اپنے پلیئر کو رائٹ ٹیکٹیکس اوپ ڈا گیم کے اوپر جو ہے وہ فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کی ٹیکنیک کے اندر تھوڑے بہت کوئی کمی مجھے تو نظر نہیں آتی اگر میں ٹیکنیک پہ جاؤں تو یہ ٹیسٹ ٹیم بہت ہی سالڈ ٹیکنیک ہولڈ کرتی ہے تھوڑی بہت ٹویکس آپ کے چاہیے تھوڑے بہت بہتری آپ کو ٹیکٹیکلی چاہیے جس کو ہم لوگ اڈریس کر رہے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ جب بھی آسٹریلیا ساؤتھ ایفریکہ انگلنڈ جائے وہاں پہ کم از کم ہمارے دو پریکٹس میچ ہونے چاہیے ہمیں وہاں سے تین ویک منیمم ہمیں گزارنے کے بعد ٹیسٹ کھیلنا چاہیے کسی بھی کنڈیشن میں اگر آپ دو دن پہلے جاتے ہیں تو شاید آپ رائٹلی جو ہے اپنے آپ کو پرپیئر نہیں کر پاتے تو انشاءاللہ ان فیوچر وہاں پہ جب بھی ہم ایسی کسی جگہ پہ جائیں وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم ملے تو میک اٹ انڈرسٹینڈ کہ کنڈیشنل جو ارجسٹمنٹ ہے اس کے لئے پلیئر کو اناف گوڈ ٹائم ملے کیونکہ ایک سائیڈ میچ کھیلنا ایک فورڈ میچ کھیلنا is not good enough دیکھیں میں آپ کو سچی بتاؤں تو جب میں نے جب اس ٹور کو ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے اور جو ٹیلنٹ ہم نے پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا جس طرح کی یہ ٹیم جیلن ہوئی تھی سو ہمیں ابھی بھی لگتا ہے کہ we still can win the match here in Australia obviously this game was very close to us لیکن ہم لوگ نہیں جی سکے اس میں کچھ mistakes ہیں جو ہم نے کی پہلی ننکس کے اندر 50 پلس ایکسٹراز was really hurting us اس کے بعد 124 for 1 اور پھر جو ہماری betting کا ایک وہ جو دیر گھنٹے کے اندر پانچ آؤٹ ہونا وہ بھی main batsman آؤٹ ہونا betting first جو ہم نے یہاں پہ کی وہ ایک ایسا ایک crucial moment تھا game کا جو ہم لوگ win نہیں کر سکے پھر اس کے بعد 16 for 4 we dropped couple of catches some of the catches should have been taken should have been attempt وہ نہیں ہوا تو وہ certain moments تھے جو ہم لوگ win نہیں کر سکے otherwise یہ game ہم لوگ اگر ہم اپنے chances grab کرتے اور وہ crucial moments ہم لوگ جیسے جو میں نے بات کی اگر وہ جیتے تو یہ شاید match اس سے پہلے ختم ہوتا اور ہم لوگ جی جاتے لیکن this is the way this game goes اگر آپ mistake کریں تو یہ game آپ کو تھوڑا تکلیف پہنچاتی ہے